اسلام علیکم میں محمد ندیم برادر آٹو انگیلنگ سے آج ہم یہ پی فور رینجن ہے نیسی تین سو پچاسی کا اس میں ہم لائنر اس کے لائنر فٹنگ کریں گے اور لائنر فٹنگ کے مطلیق معاملات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے لائنر فٹنگ میں جو ایشورز آتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ لائنر فٹنگ کرتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے لائنر چلتے ہوئے انجن کے کالر ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا انجن تھراب ہو جاتا ہے اس کو لائنر کو صحیح فٹ کرنے کے جو احتیاطیں ہیں وہ ساری ہم اس میتھرڈ میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہ بلاگ کو اندر سے اس کا بور جو ہے وہ ہوننگ سے ہلکا سا صاف کریں گے ہوننگ سے صاف کریں گے تاکہ اس میں سے جو اس میں اس کے بلاگ کے انٹرنل بور ہے پیرنٹ بور ہے اس میں جو زنگ ہے وہ صاف ہو جائے اس کے بعد یہ سلیپ کو ہم بلاگ میں اس جگہ پہ رکھیں گے رکھنے کے بعد اس کی کالر کو چیک کریں گے کالر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کالر رکھ کے اس کے اوپر یہ ٹول رکھیں گے اور دیکھیں یہ کہ یہ کالر لوس تو نہیں ہے یہ کالر بلاگ سے نیچی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ گھر سے دیکھیں یہ کالر بلاگ سے اوپر ہے جس طرح یہ لائنر ہے یہ ٹھیک ہے اب دوسرا لائنر چیک کریں گے لائنر چیک نمبر لائنر نمبر یہ تین ہے وہ چار نمبر تھا یہ بھی چار چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی کالر دو سے تین تھو فیس سے اوپر ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب نیکس لائنر چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ والی کالر ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح چار نمبر چیک کریں گے اب یہ چیک کرنے کے بعد یہ چیز تو فائنل ہو گئی ہے کہ یہ کالر بلاک سے جب ہم پریس کریں گے یہ کالر بلاک سے کچھ تھوزن اوپر ہی آئے گی یہ پٹنگ کے بعد بلاک کی سیمی فینش لائنر ہے یہ اس کی کالر بلاک سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے اگر یہ بلاک سے نیچے ہو تو انجن کا گیس کٹ خراب ہو جاتا ہے اور نیا کیا ہوا انجن گرم ہونے کی وجہ سے پسٹن سیز ہو کے خراب ہو جاتا ہے اب یہ اسی ترتیب سے ہم لائنر کو نیچے رکھ دیں گے یہ ایک نمبر یہ دو نمبر یہ تین نمبر اور یہ چار نمبر اور اس میں ہم ہائل لگائیں گے یہ دیکھیں اب بلاک کو تیل لگانے کے بعد بلاک میں تیل لگا لیا ہے تمام بوروں میں تیل لگا لیا ہے اب لائنر کو ہم تیل نہیں لگائیں گے تیل لگائیں گے تو اس کے ساتھ جو دست اور پارٹیکل آئیں گے میٹل کے پارٹیکل ہاتھوں میں جو میٹی گند لگا ہوگا اس وہ کالر کے نیچے آجاتے ہیں اس لئے ہم لائنر کو درائی ہی ہفٹ کریں گے بلاک میں تیل لگا دیا ہے لائنر کو تیل نہیں لگائیں گے اچھے طرح سے اس کو ساف کریں گے اور اس کو ایسے لائنر کو اوپر رکھیں گے لائنر میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے یہ سیمی فینش لائنر ہے اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے اس کی کالر کو سپنا چڑھیں اس کی کالر کا ٹوٹی ہوا ہے ہی تپورے ہوئے. اسائی کے اشخاص کی کالر کا ٹوٹی اسی نے کبھی میں کبھی نہ. اسی کے اشطر سے dietary کی کی مستقیل ہوا درسالے گらی چل کے اندر میں گرم مonia ë یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکا سا پریس کریں گے ہلکا سا پریس کی جائے پریس کرنے کے بعد جو تجربہ کار حضرات ہیں وہ تو ویسے ہی لائنر کو دیکھ لیں گے کہ لائنر بلکل سیدھا فٹ ہوا ہے لیکن جو دوست نہیں اتنا تجربہ رکھتے وہ اس طرح چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پین رکھی ہے یہ دیکھیں پین اور سلیو کے درمیان یہ ہم سپیس دیکھیں گے کہ یہ پین بلکل سیدھی ہے اب اس سائیڈ سے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ پھر دوسری سائیڈ سے یہ چار کونوں پہ ہم چیک کریں گے پھر اس سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ بلکل پین سیدھی ہے لہذا اس کو اب مزید ہم پریس کے ساتھ پریس کر سکتے ہیں ہم نے اس کو مہمبر کے ساتھ فٹ کی ہے اور سیدھا چیک کر لیا اب ہم پریس کی مدد سے اس کو کمپلیٹ لائنر کو فٹ کریں گے اگر ہم لائنر کو ٹیڑا فٹ کریں گے تو لائنر فٹ ہوتے ہوئے لائنر ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے پہلے اس کو فٹ کیا ہلکا سا ہمت سے اور فٹ کرنے کے بعد اب ہم پریس کی مدد سے اس کو نیچے کریں گے اگر سارا لائنر پریس کے ساتھ میں فٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں لائنر کے ٹوٹنے کے چانسز کالر کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب لائنر یہ حواظ سنیں یہ دیکھیں یہ ٹائٹ فٹ ہو رہا ہے اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ جب پریس ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں گے تھوڑی سوپر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پرے گیج دیکھیں یہ دیکھیں اب جب پورا پریس ہو جائے گا اور یہ ہم نے جتنا پریسر سیٹ کیا ہوا ہے وہاں تک جا رہا ہے اس کے بعد سیفٹی وال ریلیز ہو رہا ہے پریسر سے پورا نیچے تک بٹھا دیا ہے اب یہ ٹکی لیول تو لیول تو بیٹھ گیا ہے اب ہم چیک کریں گے کالر کہیں وہ نہ ہو کہ کالر کے نیچے سپیس ہو ہم کالر کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک رنگ ہے اور اس کو کالر کے اوپر رکھیں گے یہ بلکل کالر کے سائز کے برابر ہے سمجھ لے ایک دوسری ہی سلیو ایسی سائز کی اس کی کالر ہے اس کو رکھیں گے اس پر ٹکی رکھنے کے بعد ہم اس کو فٹ کریں گے فٹ کریں گے اور اس کو دبارہ سے ہم دباؤ لگائیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو دباؤ لگائیں گے اور لگانے کے بعد اس کو ہم میٹر کے ساتھ چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ کالر پہ ہم نے کالر پہ کالر رکھی ہے اوپر اسی سائز کی اور یہ دبارہ دو بات دب دباؤ لگایا ہڈرا لکھتے اب ہم اس کالر کو چیک کریں گے کریں گے کہ آیا یہ کالر بلکل ٹھیک فٹ ہوئی ہے کہ نہیں فٹ ہوئی ہے دیکھیں اب یہ فیس میٹر ہے فیس میٹر ہے فیس میٹر سے ہم یہ کالر چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کالر یہ فیس ادھر ہے اور یہ دیکھیں یہ کالر دو سے تین ہنڈر کالر فیس سے اوپر ہے لہٰذا یہ کالر بلکل ٹھیک ہے اس کو یہ دو ہنڈرڈ ہم فائل بھی کر سکتے ہیں اور ہلکا سائز کو طول بھی لگا سکتے ہیں اگر ایک سے دو ہنڈرڈ کالر اوپر بھی رہ جائے کالر اگر سلنڈر ہے سلنڈر لائنر کی ایک سے دو ہنڈرڈ اوپر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے ٹیبل بورنگ پہ بور کرنا ہے اگر آپ نے دوسری چھوٹی بورنگ پہ بور کرنا ہے تو آپ کو پہلے یہ دو ہنڈرڈ جو ہے اس کو فائل کرنا پڑے گا یا اس کو بٹی سے پدر کرنا پڑے گا لیکن بٹی سے پدر کرنے سے فیس خراب ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ اس کو ریتی سے اس کو فائل کر لیں اور اس کے بعد اسی طرح ہم یہ چاروں کے چاروں لائنر اس میں پھٹ کریں گے جس میں نہ تو لائنر کے ٹوٹنے کا ایشو ہوگا اور نہ ہی لائنر نیچے بیٹھے گا کیونکہ جتنا لائنر بیٹھنا تھا وہ ہم نے اس کو بٹھا دیا اتنا پریشر دینے کے بعد اب نہ لائنر بیٹھے گا نہ گیس کٹ تھراب ہوگا اور نہ ہی آپ کا انجن گرم ہو کے سیز ہوگا